موسیقی یہ کہانی ہے بھارت کی ایک ایسی ادھاکارہ کی جسے مشہوریت ملی ساٹھ سال کی عمر میں یہ کہانی ہے اس بھارتی ابھی نیتری کی جسے آشروعاد لینے کے لیے ان سے بھی بڑی عمر کے لوگ کتار میں کھڑے رہتے تھے یہ کہانی ہے کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی نام کے اس ٹی وی سیریل کی باقی جس کا کردار نبھا کر یہ انڈین ٹی وی انڈسٹری میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی ان کا نام ہے سدھا شیوپوری اور قصہ ٹی وی میں آج ہم آپ کو سدھا شیوپوری اور ان کے پتی عوم شیوپوری کی محبت کی بڑی ہی دلچسپ کہانی بتائیں گے سدھا شیوپوری کا جنم 14 جولائی 1937 کو اندور میں ہوا تھا ان کے جنم کے کچھ ہی سمیہ بعد ان کا پریوار راجستان آ گیا سدھا جب آٹھوی کلاس میں تھی تو ان کے پتا کی موت ہو گئی اور ان کا پریوار بہت گریبی میں جینے کے لیے مجبور ہو گیا سدھا کی ماں نے کسی طرح اپنے بچوں کی پرورش کی لیکن کچھ سال کے بعد ان کی ماں بھی بری طرح سے بیمار ہو گئی ایسے میں سدھا نے تیع کیا کہ وہ بھی اب کام کریں گی یہ آل انڈیا ریڈیو کے جالندھر کے اندر پر ہونے والے ناٹکوں میں بطور بال کلاکار کام کرنے لگی کچھ سالوں بعد آل انڈیا ریڈیو کے آفس میں ہی ان کی ملاقات عوم شیوپوری سوہی اور دونوں کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی وقت گزرا اور دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی سدھا کے پریوار کی مالی حالت بہت خراب تھی اور اس لیے انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر کوئی فل ٹائم نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ بات جب عوم شیوپوری کو معلوم چلی تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ کم سے کم بیے تو کر ہی لو عوم شیوپوری کے کہنے پر سدھا نے اپنی بیے کی پڑھائی پوری کی جس دوران سدھا بیے کر رہی تھی اسی دوران عوم شیوپوری ایکٹنگ کی طرف جانے لگے تھے اسی بیچ سدھا کے گھر پر ان کی شادی کو لے کر باتیں چلنے لگی تھی اور ان کے لیے کئی رشتے بھی آنے لگے تھے جبکی اس سمجھ تک عوم شیوپوری سدھا سے کہہ چکے تھے کہ انہیں شادی کرنے کے لیے تب تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کی ان کے سبھی بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی دراصل عوم شیوپوری سوچ رہے تھے کہ جب تک ان کے بھائی بہنوں کی شادی ہوگی تب تک دلی کے نیشنل اسکول آف ڈراما کا ان کا کورس پورا ہو جائے گا اور پھر وہ آرام سے سدھا سے شادی کر لیں گے عوم شیوپوری انہیڈی میں داخلہ لے کر دلی آ گئے تھے جبکہ سدھا پر ان کے گھر والوں کی طرف سے شادی کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا ایسے میں عوم شیوپوری کو ایک ترقی بھی سوجھی عوم شیوپوری نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ سدھا کی شادی بھی ٹل جائے اور سدھا ان کے قریب بھی آ جائیں عوم شیوپوری نے سدھا کو دلی بلا لیا اور انہیں بھی انہیڈی میں داخلہ دلا دیا اس طرح سدھا بھی انہیڈی کا حصہ بن گئی اور ایکٹنگ سیکھنے لگی لیکن دونوں کے رشتے میں اصلی ناٹا کبھی شروع ہونا تھا سدھا کے گھر والوں نے انہیں دلی پڑھنے تو بھیج دیا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سدھا عوم شیوپوری کو پسند کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں گھر والے اب بھی سدھا کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاشی رہے تھے اسی دوران گھر والوں نے سدھا کو پسند کرنے کے لیے ایک لڑکے کو دلی بھیجا وہ لڑکا سدھا کو دیکھنے کے لیے انہیڈی آ گیا عوم شیوپوری اب بھی پہلے اپنے ہی کریئر پر دھیان دینا چاہتے تھے اور وہیں سدھا بھی اب اپنے ایکٹنگ کریئر کو گمبیرتا سے لے رہی تھی وہ لڑکا جب انہیڈی آ کر سدھا سے ملا تو سدھا نے اسے بتا دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور کسی اور سے محبت کرتی ہیں سدھا اور عوم نے آخرکار سال انیس سوارسٹھ میں شادی کر ہی لی شادی کے بعد انہوں نے مل کر دشانتر نام سے اپنی ایک ناٹک کمپنی بنائی اپنی کمپنی میں انہوں نے کئی ناٹک بھی بنائے یہ دونوں خود بھی ان ناٹکوں میں ابھی نہ کیا کرتے تھے موہن راکیش کے ناٹک آدھے ادھورے گریش کرناڑ کے تگلک اور وجہ تیندلکر کے خاموش عدالت جاری ہے نام کے ناٹکوں میں سدھا شیوپوری نے مکھے بھومی کا نبھائی تھی یہ بات بھی خاص ہے کہ ان سب ہی ناٹکوں کے ڈائریکٹر ان کے پتی عوم شیوپوری ہی تھے سن 1974 آتے آتے عوم شیوپوری کو ممبئی سے فلموں کے اوفرس آنے لگے عوم شیوپوری اور سدھا دونوں ممبئی چلے آئے پھر 1977 میں سدھا کو بھی فلم سوامی سے ڈیبیو کرنے کا موقع مل گیا اس کے بعد تو انہوں نے انصاف کا ترازو ہماری بہو الکا ساون کو آنے دو سن میری لیلہ برننگ ٹرین ویدھاتا اور مایا میم صاحب جیسی بڑی فلموں میں کام کیا لیکن فلموں میں انہیں وہ سفلتہ نہیں مل پا رہی تھی جو کہ ان کے پتی عوم شیوپوری کو ملی تھی عوم شیوپوری اپنے زمانے کے دگج ایکٹر تھے سدھا اور عوم شیوپوری کی شادی سدھا زندگی بڑھیا چل رہی تھی ان کے دو بچے ہوئے تھے بیٹی ریتو شیوپوری اور بیٹا وینیت شیوپوری لیکن ان کے ہستے کھیلتے پریوار میں اس وقت ہاہاکار مچ گیا جب عوم شیوپوری کو پندرہ اکٹوبر انیس سو نبے کو چوون سال کی عمر میں ایک ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی پتی کی موت کے بعد سدھا شیوپوری نے بھی فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا ان کے بچے بڑے ہوئے اور ان کی بیٹی ریتو شیوپوری نے بھی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیا ریتو شیوپوری کو گوویندہ کی سوپر ہٹ فلم آنکھے میں ان کے کام کے لیے یاد کیا جاتا ہے سدھا شیوپوری نے دوبارہ ایکٹنگ کرنا شروع کیا اس عمر میں جس میں عام طور پر لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں جی ہاں ساٹھ سال کی عمر میں سدھا شیوپوری نے ایک تا کپور کے سوپر ہٹ ٹی وی شو کیونکہ ساس بھی کبھی بہو میں باقہ کردار نبھائے تھا باقہ کردار کو لوگوں نے بہت پسند کیا کہنا چاہیے کہ جوانی کے دنوں میں سدھا شیوپوری کو جو مقام نہیں مل سکا تھا وہ اس عمر میں انہیں مل گیا یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جب یہ دوبارہ ایکٹنگ شروع کرنے جا رہی تھی تو ان کے بچے بہت ناکھوش تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ماں اس عمر میں ایکٹنگ کرے لیکن سدھا نہیں مانی اس بات سے شاید ہی لوگ واقف ہوں کہ ایکٹا کپور نے ان سے ایک دفعہ کہا تھا کہ باقے کردار کو اب شو سے ہٹا دیا جائے گا اور شو میں نئی با سمرتی ایرانی بنیں گی اس کے لیے جب پبلک ووٹنگ کرائی گئی تو نیناندے پرتیشت لوگوں نے سدھا شیوپوری کو ہی شو میں باقے کردار میں بنائے رکھنے کا نرود کیا کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ بھلے ہی ان کی عمر چار سو سال ہو جائے لیکن جب تک یہ زندہ ہیں تب تک شو میں کوئی اور باقے کردار میں نظر نہیں آنا چاہیے سال دو ہزار نو میں سدھا شیوپوری کو اب انہے کے شیطر میں ان کے یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی کی طرف سے سمانت کیا گیا تھا بیس مئی سن دو ہزار پندرہ کو خبر آئی کہ سدھا شیوپوری اب نہیں رہی اور اسی کے ساتھ بھارتی اب انہے جگت کا ایک بہت شاندار چہرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلا گیا نیشنل سکول آف ڈراما سے لے کر فلمیں اور پھر ٹی وی تک کا ان کا سفر بہت سوہا نہ رہا قصہ ٹی وی بھی بھارت کی اس مشہور با یعنی سدھا شیوپوری کو نمن کرتا ہے یہ کیا بیٹی ابھی آرے بھی جانے کی بات کر رہا ہے کہہ دو اسے کینسل کر دے یورپ کا ٹور کیسی باتیں کر رہی ہو پدما بچوں کے پروگرام میں کبھی دخل نہیں دینا چاہیے اور ویسے بھی یہ تو ان کے عمرے گھومنا پھرنے کی اور گھومیں گے پھریں گے تو کچھ سیکھیں گے کیوں بیٹے کب جانے کا پروگرام گھومیں گے پھریں گے